اسلام علیکم خوش آمدید ہے آپ کا ہماری سیوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے کشمیری ہومکوک آج میں آپ کے ساتھ ابج کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ہماری ایریا یعنی سوپور میں اسے ابج کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کے ایریا میں کس نام سے جانا جاتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا تاکہ سب کو پتا جل جائے ابج کا انگلیش نیم نیپل ڈاک ہے یہ صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جیسے گیسٹرو انٹرسٹائنل انفیکشن کے لیے انٹر انفلیمیٹر انفیکشن کے لیے یا ایسریٹس یعنی جن کو جوڑوں کی بیماری ہو کشمیر میں کچھ بزرگ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابج کو کچھا کھا لیتے ہیں یعنی بنا پکائے کھا لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے صحت کے لیے یہ ہر ایک بیماری کے لیے فائدہ مند ہے کشمیر میں جب سپرنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے جس ٹائم پہ سچال یا فرحاند نکلنا سٹارٹ ہوتی ہے اسی ٹائم پہ ابج نکلنا بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور میں نے آپ کو دکھایا کہ جو ابج ہے وہ کس طرح کی دکھتی ہے اس کے لمبے لمبے لیوز ہوتے ہیں اور اس کے جو لیوز ہیں ان کو ہمیں کاٹنا پڑتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس کی رسپی فرس ٹائم کسی کشمیری یوٹیوب چینل پہ آئی ہے میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گی اس سے پکانے کا جس سے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا اور جو اس میں چپ چپا پن ہوتا ہے وہ بھی نہیں رہے گا تو دیکھیں جو ابج ہے ہم نے اس سے نکال دیا ہے اس کے لیوز جو ہے اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں اب ہمیں اسے ساف کرنا ہے ہم اس کو اس طریقے سے چھیلیں گے یہ دیکھیں اس میں جو ڈنٹل ہے وہ ہمیں نکال دینی ہے یہ دیکھیں اس کے جو پتے ہیں بس وہی چاہیے ہمیں اس کے بعد ہم باقی پتے بھی اسی طریقے سے چھیلیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان کو کس طریقے سے چھیلنا ہے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ میں آپ کو سٹب سٹب ہر ایک پروسس دکھاؤں گی تو دیکھیں سارے پتے ہم نے اچھے سے چھیل دیا ہے اب ہم ان کو تھنڈے پانی سے تین سے چار بار اچھے سے واش کریں گے کیونکہ ان میں مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے تو تھنڈے پانی سے ہم نے اسے واش کر لیا ہے اب اگر ہمیں اس کی چپ چپاہٹ دور کرنی ہے اس کے لئے ایک طریقہ ہے ہم اس میں گرم پانی ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک اور اچھے سے اس سے رب کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے جیسے میں کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس سے چار سے پانچ منٹ تک اسی گرم پانی میں رکھیں گے ہمیں اس کو بالنا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس میں صرف گرم پانی ڈالا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اس طریقے سے نچوڑیں گے تاکہ اس کے اندر کا سارا پانی نکل جائے اب اس میں ایک الگ طرح کی سمل ہوتی ہے اور اس میں چپ چپاہٹ ہوتی ہے جب ہم اسے گرم پانی میں ڈالتے ہیں اس کی سمل اور چپ چپاہٹ نکل جاتی ہے اس کے اندر کا سارا پانی نکل گیا ہے اب ہم اس کو ایک ٹوکری میں رکھیں گے تاکہ اگر اس میں تھوڑا بہت بھی پانی ہے وہ بھی نکل جائے اب ہم گیس پر فرائنگ پین رکھیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے مستر ڈال اور اس کی گرم ہونی تک کا ویٹ کریں گے تب تک ویٹ کرنا ہے جب تک نہ مستر ڈال میں سے سموک نکلنا سٹارٹ ہو جائے مستر ڈال میں سے سموک نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک بڑا کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے اور اچھے سے فرائے کریں گے ان کو ہمیں تب تک فرائے کرنا ہے جب تک نہ آنینز کا کلر سنہرہ آ جائے یعنی کہ گولڈن کلر کا آ جائے اگر آپ کو میری رسبی دکھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے تو میری چلکہ سبسکرائب اور بیل ایکن کو پریس کیجئے گا تاکہ مجھے اور بھی اچھی اچھی رسبیس دکھانے کی ہمت ملے تو دیکھئے آنینز کا کلر چینج ہو گیا ہے اور یہ سنہرے کلر کے لگ رہے ہے اب ہم اس میں ابج ڈالیں گے اور اس کو بھی ہمیں بہت ہی اچھے سے فرائے کرنا ہے ہم نے ایک مٹھی کے قریب ابج لی تھی اور اس میں ہم ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور نمک ڈالنے سے ابج کے اندر کا جو پانی ہے وہ ریلیس ہو جاتا ہے اور جو ابج ہے جلدی سوفٹ بھی ہو جاتی ہے جیسے ننر سچل یا پھر ہند نیچرلی گروہ ہوتی ہے ویسے ہی ابج بھی نیچرلی گروہ ہوتی ہے اس میں سیٹس وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی نہ ہی کھات کی ضرورت پڑتی ہے آج کل سب لوگ کا یہی ماننا ہے کہ جو پہلے کے زمانے کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوا کرتے تھے اور زیادہ بیماری پہ نہیں تھی ریزن یہی ہے کیونکہ وہ یہ سب چیزیں کھاتے تھے ننر سچل ابج ہند جس کی وجہ سے وہ ہیلڈی ہوا کرتے تھے اور کوئی بیماری بھی نہیں رہتی تھی اب اس کو ہمیں کنٹینیوز سی چمچ سے کرش کرنا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور کرش بھی ہو جائے کیونکہ اس کی جو لیوزیں لمبے لمبے تھے تو دیکھیں جو ابج ہے یہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اور کرش بھی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ سانف کا پاورڈر یعنی کی بیدن کا پاورڈر آدھا چمچ کاریانڈر پاورڈر یعنی کی دائنوال پاورڈر اور ڈیٹھ چمچ لال مرچی کا پاورڈر اور آدھا چمچ حلدی کا پاورڈر لال مرچ کا پاورڈر اس میں زیادہ ڈالنا ہے تب ہی یہ زیادہ ٹیسٹی بنے گا اب ہم ان سب مسالوں کو اچھے سے ابج کے ساتھ مکس کریں گے تو دیکھیں سارے مسالے ابج کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں دو انڈے ڈالیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے انڈے لیے ہے جن کو ہم توڑ کے ڈالیں گے اب ہم انڈوں کو جلدی سے ابج کے ساتھ مکس کریں گے تاکہ یہ برجی بن جائے انڈہ برجی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی یہ ابج کے ساتھ بنے گا انڈہ اور لال مرچی کا پاورڈر ابج کا مین انگریڈنٹ ہے ایک تو اس میں زیادہ کونٹیٹی میں لال مرچی کا پاورڈر ڈالنا ہے یہ تیکھا بننا چاہے اور اس میں انڈے ڈالنے بہت ہی ضروری ہے تب ہی یہ تیسٹی اور لا جواب بنے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈے ہیں یہ بھی ابج کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کو ہمیں لو فلم پہ اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ جو یہ انڈوں کا ٹیسٹ ہے وہ ابج میں آ جائے اور ابج کا جو فلیور ہے وہ انڈوں میں آ جائے اس کو ہمیں لو فلم پہ ہی فرائی کرنا ہے تب تک جب تک نہ یہ دانیدار بن جائے ہم نے ایک مٹھی ابج لی تھی جس کے ساتھ ہم نے دو انڈے لیے تھے اور جو میں نے انگریڈنٹس اس میں ڈالے ان کی کانٹیٹی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بولا ہے تو دیکھیں اب اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور یہ دانیدار بھی لگ رہا ہے بلیو می یہ اتنا ٹیسٹی اور لذیز ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی بر جب آپ اسے گرمی ٹرائے کریں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا تو ہمارے لذیز اور لا جواب رسپی بن کے تایار ہو گئی ہے آپ اسے گرمی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے فیملی میمبرز کو بھی کھلائے گا اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹ سیکشن یا پھر انسٹیگرام پہ سینڈ کیجئے گا آپ سے ایک ہمبل روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو لائک شیر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو چلی ملتے ہیں نیکس رسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ